بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے جائیں بجلی سارفین کو ایک اور زوردار جھٹکا نیپرا نے بجلی دو روپے چرافی پیسے فی جونٹ مہنگی کر دی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا سارفین سے اضافی وصولیاں مئے کے بلز کی لی جائیں گی اضافہ مارچ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی عمد میں کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں بجلی سارفین کو ایک اور زوردار جھٹکا نیپرا نے بجلی دو روپے چرافی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا سارفین سے اضافی وصولیاں مئے کے بلز میں کی جائیں گی اضافی مارچ کی مہانہ سور ایجسمنٹ کی عمد میں کیا گیا شہر اولیہ میں موسمی سبسیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چاری ہے ادرک چھ سو اور لیسن چار سو روپے فی کلو پر برقرار ہے پیاز اکسو بیس اور ٹماتر اسی روپے فی کلو ملنے لگے پھلوں کی قوضی اور اقسام کے مطابق مختلف دام ہے چکن کی قیمت میں مسلسل کمی آنے لگی دی کلو قیمت چار سو پانچ روپے ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں شہر اولیہ میں موسمی سبسیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چاری ہے ادرک چھ سو اور لیسن چار سو روپے فی کلو برقرار پیاز اکسو بیس اور ٹماتر اسی روپے کلو ملنے لگے جبکہ پھلوں کی قوضی اور اقسام کے مطابق مختلف دام ہیں چکن کی قیمت میں مسلسل کمی آنے لگی فی کلو قیمت چار سو پانچ روپے ہوگی ہے ملتان میں اشیا خورنوش کی مارکیٹ اور سرکاری قیمتوں میں فرق بدستور برقرار مارکیٹ میں دیسی لیسن چار سو اور تھائلین ادرک چھ سو روپے فی کلو ہیں جبکہ سرکاری نیخ نامہ میں دیسی لیسن دو سو چالیس اور تھائلین ادرک پانچ سو پین تیس روپے فی کلو مقرر ہیں دیسی پیاز میں سرکاری نیخ نوی روپے فی کلو ہیں جبکہ مارکیٹ میں دیسی پیاز ایک سو ساٹھ سے کم ہو کر ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گیا موسمی سبسیاں بھنڈی اور ٹینڈے مارکیٹ میں دو سو چالیس پیفی کلو ہیں جبکہ سرکاری ریٹ لیسٹ میں بھنڈی ایک سو بہتر اور ٹینڈے ایک سو باسٹھ پیفی کلو مقرر ہیں ٹاماتو، نالو، اسی، سبز، مرچ سو ر پیفی کلو دستیاب ہیں پھلوں کی کوالیٹی اور اقسام کے مطابق مختلف دام ہیں لوکات ایک سو بیس سے چار سو اور سیپ دو سو پچاس سے چار سو ر پیفی کلو ہیں سنڈری آم آٹھ سو، مالدہ آم چھ سو، فالسہ چار سو اور آڑو تین سو ر پیفی کلو دستیاب ہیں کیلے کے سرکاری نرک ایک سو تیس ہیں جبکہ ایک سو ساٹھ پیفی درجن فروخت ہو رہے ہیں برائلہ ملکی کا گوشت پرچون میں چار سو پانچ پیفی کلو ہو گیا فارمی انڈیس دو سو چول پیفی درجن ہیں شہریوں نے زلین زامیہ سے خودساختہ مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن محمد شہاب کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان اب بات کریں گے ملتان میں گندوں کی قیمت کم ہونے سے آٹھا سستہ ہو گیا آم آرکٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ تیرہ سو پچاس سے کم ہو کر نو سو روپے کا ملنے لگا جبکہ یوٹریٹی سوٹ پر دس کلو سبسیڈائز آٹھے کا تھیلہ چھ سو پچاس روپے پر برقرار ہے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں گندوں کی قیمت کم ہونے سے آٹھا سستہ ہو گیا آم آرکٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار تین سو پچاس سے کم ہو کر نو سو روپے کا ملنے لگا جبکہ یوٹریٹی سوٹ پر دس کلو سبسیڈائز آٹھائی کا تھیلہ چھ سو پچاس روپے پر برقرار ہے گندوں کی گرتی قیمت کے باعث آٹھے کی قیمت میں واضح کمی ریکارڈ ملتان کی یہاں کارکٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو روپے کا ہو گیا تو کان دار کہتے ہیں کہ فلور مل سے دس کلو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو اسی روپے میں مل رہا ہے گدشتانہ دس کلو آٹھے کا تھیلہ تیرہ سو پچاس روپے تک بھی فروکت ہوا اب دم میں ریٹ کی قیمی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ اب نو سو روپے کا سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ پروفٹیبل ہے فیکٹریز ہمیں دے رہی ہیں آٹھ سو اسی روپے کا ٹونٹی روپیز پر ہمیں مارجن ہے تو میرے خیال سے ٹھیک ہے یہ جہر کی چکیوں پر آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے جب ہم سے کہنا ہے کہ گندم کی قیمت جتنی کم ہوئی اس کے مطابق چکی آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو فروکت کرنا زیادتی ہے دکانہ درہاں چکیوں پر بھی آٹھے کی قیمت کم کرائی جائے جو وزیر خوراک نے بات کی ہے نا وہ فلور مل کے آٹھے کی بات کی ہے چکی کے آٹھا مہنگا ہوتا ہے فلور مل کے آٹھے سے اس لیے اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کا پرسس حلد ہے وہ گندم پانی میں پساک ہے پھر پیسی جاتی ہے یہ گندم جو ہے چکی میں خوشک پیسی جاتی ہے اس لیے اس کا ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے میں اب یہ آٹھا لینے آئے ہوں چکی کے اوپر یہ ہے ایک سو بیس رپے کلو لیکن طاقتور آٹھا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ فوکس آٹھا ہے اور ایسے ربڑ کی طرح ہو جاتا ہے اسے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنی نسل کو بھی نہ کھلیں میں تو یہ کہوں گا آنے علی نسل جو ہے اس کو بھی نہ کھلیں تاکہ ہمارے بچے جو آنے علی نسل ہے وہ طاقتور یوٹیلٹی سٹورز پر دس کلو سبسیڈائز آٹھے کا تھیلہ چھے سو پچاس روپے کم مل رہا ہے خواہدان کہتی ہیں کہ یہ پرانہ ریٹ ہے جو قیمت جس طرح سے کم ہوئی اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز پر قیمت مزید کم ہونی چاہیے روٹی اچھے سے نہیں بندی بلیک ہوتی ہے گندم میں کھا دے ہوں نہیں نہیں ہم بڑے بھی نہیں کھا سکتے بچے تو دور کی بڑھتے ہیں آپ کو تو پتے آج کل کا زمانہ بچے مشکل سے کھاتے بڑوں سے نہیں کھانے ہوتا شہریوں نے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں تمام مقامات پر آٹھے کی کم سے کم قیمت پر فروغ جکینی بنائے جائے تاکہ غریب عوام آسانے سے آٹھا خید سکیں کیامرہ ٹیم اور ساتھ ریپورٹر احمد اور سوہرہ تاریخ کے ساتھ شکل سلطان روحی ملتان جنوبی پنجاب کے شہروں میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ سنگین ہو لگا شہروں میں نصب بیستر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس غیر فال ہیں جبکہ کئی کئی ماہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے فیلٹر بھی تبدیل نہیں کیے جاتے جنوبی پنجاب کے عوام شدید گرمی میں پینے کے صاف پانی سے محروم شہروں میں نصب زیادہ تر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس غیر فال جبکہ زیادہ تر کے وقت پر فیلٹر تبدیل نہیں کیے جاتے مزفرگر شہر کے گنجان آباد علاقوں بستی بہارہ ریلوے روڈ اور اندرونے شہر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی حالت انتہائی خراب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹھ وارٹر پلانٹس میں سے تین جزوی طور پر بند ہیں کئی کئی ماہ فیلٹر بھی تبدیل نہیں کیے جاتے آلودہ پانی پینے سے پیٹ کی امراض بڑھ رہے ہیں ڈپٹری کی مشنرز زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار خطرناک حد تک بیماریاں بھی ختم ہو سکیں اور عوام کو سہولت بھی ملے جو بھی حکومت آئی ہم نے سب سے یہ روپیسٹ کی میڈیا کے ذریعے روپیسٹ کی پھر ہم نے نیوز کے مطلب ہے کہ ہماراں کے ذریعے اس پہ ہم نے روپیسٹ کی کہ یہ ہمارا شہر کے لیے یہ انتہائی کم یہاں پہ پانی کی سہولت ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے پلانٹ لگا جائیں شہر میں جس کی وجہ سے لوگ اسے فیضیاب ہو سکے بہاولپور میں بھی بیستر علاقوں کے مکین آرسینک زیادہ پانی پینے پر مجبور ہیں شہر میں شدید گرمی کی لہر کے باوجود پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا شہر کے پچیس میں سے دو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ خراب ہیں صدر لینڈ ارازی دفتر کے ساتھ قائم وارٹر فیلٹریشن پلانٹ دو سال سے خراب ہونے پر شہری برہم کہتے ہیں حکومت کا مز کم پینے کا صاف پانی تو فراہم کر دے رہیم یار خان میں بھی صاف پانی نایاب ہو گیا شہر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نصب کرنے اور منٹینس پر کام کرنے والے معروف سماجی رہنمہ چودی خالد محمود کا کہنا تھا کہ شہر میں نصب سرکاری فیلٹریشن پلانٹ کی تعداد دس ہے جن میں سے پانچ خراب ہیں مخیر حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت پچاس فیلٹریشن پلانٹ نصب کیے جو مکمل فعال ہیں بڑتی آبادی کے باعث انتظامی شہر میں مزید چالیس سے زائد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نصب کرے ورنہ مستقبل میں شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے انسانی جسم کی اسی فیصد بیماریاں صاف پانی نہ ملنے پر ہوتی ہیں میاں والی میں بھی زیر زمین پانی آلودہ ہو گیا پانی میں نمکیات کیلشیم مگنیشیم اور کلورائٹ کا لیول بڑھ چکا ہے شہری کہتے ہیں کہ شہر بر میں گیارہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نصب ہے جن میں سے صرف پانچ فعال ہیں شہر میں وارٹر سپلائی کی چارلز کی میں کئی سال سے بند ہیں جیرے زمین پانی میں بیکٹیریا بھی پایا گیا ہے جس سے دل، دانتوں، انتنیوں، جگر، حیزہ، پیلا یرکان، ٹائفائیڈ، ہڈیوں، گردوں اور پیٹ کے امراض بڑھ رہے ہیں صاف پانی کا بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے علاقے میں بچے، بوڑے، جوان، سب آئے روز نت نئی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں شہرین حکومت اور زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ موجودہ وارٹر فلٹرشن پلانٹس کو فوری فعال کیا جائے ساتھ ہی نئے جدید آرو پلانٹس بھی نصب کیا جائیں تاکہ گرمیوں میں پینے کا صاف پانی وافر مقدار میں مل سکے ملتان زلہ انتظامیہ کا شہرین کی سہولت کے لیے بارکس کی اپکیڈریشن کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنرز وزوان قدیر کا پی اچے کو اسکیمیں تشکیل دینے کا حکم ڈپٹی کمیشنر اور میمبر صوبہ اسمبلی سلمان نعیم نے شہر کے پارکس کا وزٹ کیا قومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ انتظامیہ کا شہر کے پارکس کی اپگریڈیشن کا فیصلہ اس سلسلے میں پی اچے کو پارکس کی سکیمیں فوری تشکیل دینے کا حکم دے دیا گیا اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنرز وزوان قدیر اور میمبر صوبہ اسمبلی سلمان نعیم نے ڈی جی پی اچے آسف روک کے ہمراہ زیبو نیسا پارک اور محمدی گراؤنڈ کا وزٹ کیا ڈپٹی کمیشنر نے محمدی گراؤنڈ میں فوری واکنگ ٹریک چار دیواری بنانے اور کارپٹ گھاس لکانے کا حکم دیا اور کہا کہ زیبو نیسا پارک کو خواتین کیلئے بہترین تفریقہ بنایا جائے پی اچے کو گرین بیلٹس کی اپگریڈیشن اور بیٹیفیکیشن کا بھی ٹاسک دیا ہے ایم پی اے سلمان نعیم نے کہا کہ زیلے انتظامیہ کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں مکمل تعبون فراہم کریں گے وزیرالہ پنجاب سے پارکوں کی اپگریڈیشن کے لیے خاصوزی فینڈز بھی مندور کرائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو اب اپروو بھی ہم نے کروایا ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کو ایک بہت خوبصورت پارک میں تبدیل کیا جائے گا اور لوگ اس کے اردگر جو رہنے والی عبادی ہے وہ اسے مستفید ہوگی پنجاب حکومت اور زیلے انتظامیہ کا شہر کے پاس کی اپگریڈیشن کرنا احسن اقدام ہے اس سے شہروں کو میاری تفریص حولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی کیمرمن عرفان اسلم کے ساتھ مہر امران نواز روحی نیوز ملتان ملتان ڈسٹرک بار کی لاہور میں وکلہ پر پولیس تشدد کی مصمت ہنگامی پریس کانفرنس میں کل ہرتال کرنے اور ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ملتان ڈسٹرک بار کی اعدادران لاہور میں وکلہ پر پولیس تشدد کے خلاف سراپہ احتجاج ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نو مائی کو ہرتال اور احتجاج ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا صدر ڈسٹرک بار امران خان خاکوانی اور جنرل سیکرٹس سید عارف شاہ کا کینر تھا کہ لاہور میں وکلہ کی ریلی پر پولیس کی لاتھی چارج کی مضامت اور لاہور بار کے وکلہ کے ساتھ مکمل اظہار جہتی کا اعلان کرتے ہیں ریلی جو وکلہ اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے انہوں نے احتجاج کے لیے وہ ریلی نکالی تھی اس ریلی کو پولیس نے نہ صرف روکا بلکہ لاتھی چارج کرتے ہوئے ان کو تشدد کیا جو کہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سرسر جاتی ہے اور ہم لاہور پار کے ساتھ کڑے ہیں پریس کومیشن وکلہ رہنماؤں نے اعلان کیا کہ لاہور میں عدالتوں کو تقسیم وکلہ پر جھوٹے مقلمات درج اور پورا مندریلی میں وکلہ پر تشدد کرنے کے خلاف وکلہ نو میسے ہر تال کریں گے لاہور میں ابھی وکلہ کے خلاف جو پولیس گردی ہوئی ہے اور وکلہ پر تشدد ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی نظرمت کی جائے وہ کم ہے بار اور دران کا مزید کہنا تھا کہ وکلہ نے ہمیشہ آئین کی پاسداری اور انصاف کے فرحامے کے لئے کام کیا ہے وزیر علیہ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا مندریلی میں پولیس گردی کے خلاف ایکشن لے کیمریمن عامر شاہ کے ساتھ مہار امران نواز روحی نیوز ملتان بہاولپور شہر اور گردو نواز میں ہیٹ ویو میں اضافہ درجہ حرارت 45 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا گرمی کے باعث کیسٹروں کے مرس میں بھی اضافہ ہونے لگا 24 کنٹے میں 102 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں بہاولپور اور گردو نواز میں ہیٹ ویو میں شدت آ گئی آگ برساتہ سورج شہریوں کی برداشت سے باہر ہو گیا شہر میں گرمی کے شدت کے باعث بازاروں اور سڑکوں پر رش معمول سے کم ہو گیا مشروبات کے ٹھلوں پر شہریوں کا رش بڑھنے لگا نوابوں کے شہر میں درجہ رات 45 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا پی ڈی ایم میں نے آندہ تین روز کے لیے ہیٹ ویو الٹ جاری کر دیا کل بہاولپور میں درجہ رات 46 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے گرمی کی لہر کے باعث گیسٹروں کے مرض میں بھی اضافہ ہونے لگا 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 102 مریض ریپورٹ ہوئے تبیم آجن کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کیمریمن علی رزا کے ساتھ تاہر جوئیہ روحی بہاولپور نو میں یومے سیاہ چیئرمن سینٹی سید یوسف رزا گلانی نے نو میں کو سیاہ دن قرار دے دیا یوسف رزا گلانی کی جناح ہاؤس سمیت حساس تنصیبات پر حملوں کی شدید مزمت کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے قوم نے وہ دل قرار واقعات دیکھے اور مزمت کی عوام اور اداروں کو اپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی شہدہ قومی ہیروز ہیں اور ہر پاکستانی دل میں ان کے لیے محبت ہے نو میں کے واقعات نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا منصوبہ بندی کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں افواج پاکستان کی قربانی کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں تمام سیاسی قوتوں سے اپیل ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں پر کابو پانے میں اپنا حصہ ڈالیں عوام کو دنگی مچر سے بچانے کیلئے پاک سینڈ ہارٹی کلچور آتھورٹی ملتان سرگرم پی اے چے کے پارک میں دنگی تداروک بارہ ہدایت جاری کر دی پارکوں میں نکر اور آدھی آستین والی شرٹس پہنے والوں کا داخلہ بند ہے ملتان شہریوں کو پارکوں میں مکمل لباس میں آنے کی ہدایت پاک انتظامیہ کو دنگی بارے احتیاطی تدبیر بھی جاری پاکوں میں صفائی کے لیے مالیوں اور سینٹی ورکلز کو اقدامات کرنے کی حکمات آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عوام کو دنگی مچر سے بچانے کیلئے پاک سینڈ ہارٹی کلچور آتھورٹی سرگرم پی اے چے نے پاکوں میں دنگی تدارک بارے ہدایت جاری کر دیں پارکوں میں نکر اور آزی آستین والی شرٹس پہنے والوں کا داخلہ بند شہریوں کو پارکوں میں مکمل لباس میں آنے کی ہدایت جاری کر دیں گی پارک انتظامیہ کو دنگی بارے احتیاطی تدبیر بھی جاری رہیم یارکھان میں تباتلو کے متظر السادسہ کے لخش قبری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیچرز کے تباتلو کی ای ٹرانسفر ایپ پر نئی لائن ٹیم جاری کر دی اسادسہ تباتلو کیلئے آٹھ سے دس مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں آپ کپڑیٹ کریں رہیم یارکھان میں تباتلوں کے منتظر اسادسہ کی سنی کی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسادسہ کے آن لائن ایپ کے ذریعے تباتلوں کا آغاز کر دیا ہے اسادسہ آٹھ سے دس مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں گیارہ مئے کو اسادسہ کے تباتلوں کے حوالے سے سکروٹنی کمیٹی ڈاکیومنٹس کی پیوریفکیشن کرے گی تیرہ مئے کو اسادسہ کے تباتلوں کے آرڈرز جاری کیے جائیں گے